السلام عليك يا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان واللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک الرمضان دعاؤں کا مہینہ اور عبادات کا مہینہ یہ بات یہاں دلہ دی جائے کہ انسان جتنا خالص نیت کے ساتھ اور پاکیزہ قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست و دعا ہوگا حالت یقین میں خدا اندعالم اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے سلسلے دعا میں شب کی دعا سے آغاز کر رہے ہیں پہلی شب ماہ مبارک الرمضان کی پہلی شب کی مخصوص دعا آئیے ہم تلاوت کریں گے آہستہ آہستہ تاکہ آپ بھی تلاوت کر سکیں اور ہم اور آپ تلاوت کے ثواب میں شریک ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہو قد دخل شہر راہا اللہم رب شہر رمضان اللہم فبارک لنا فی شہر رمضان وَأَئِنَّا عَلَى سُيَامِهِ وَسُولَاتِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنَّا یہ پہلی شب کی دعا یہ تمام دعاوں کا سلسلہ کتاب کا حوالہ اقبال العمال سید ابن تعوس علیہ الرحمن نے کتاب عمل شہر رمضان کے حوالے سے محمد بن ابی قررہ معلف اور ان کی کتاب کے حوالے سے کتاب اقبال سے یہ دعائیں نقل کی جا رہی دعائیں تو ایک سے زیادہ شب اول اور دیگر شبہ ماہ رمضان کے لیے بیان ہوئیں لیکن یہ مختصر دعا ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب استقبال ماہ مبارک رمضان اور یقینا اس پہلی شب میں کچھ خاص باتیں جن میں ایک خاص عمل غسل ایک خاص عمل اس رات کے اعتبار سے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت بہترین امدہ ترین دعائے جوشن کبیر کی تلاوت اس کے ساتھ ساتھ پہلی شب کے اعتبار سے جو خاص عمل بیان کی اس میں حقوق زوجیت یا جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے خاص طور سے سال کے گیارہ مہینے پہلی شب میں کراہیت ہے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں کراہیت ختم ہو جاتی ہے تو پہلی شب کے عمل میں غسل بھی ہے پہلی شب کے عمل میں دعائے جوشن کبیر بھی ہے پہلی شب کے عمل میں نمازیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں تو ہم نے دعا تلاوت کی آپ کی خدمت میں اب آئیے پہلی شب کی خاص نماز جو کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے روایت کی گئی کتاب کا حوالہ منحاج العارفین اور کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر پانچ اشارت فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ یہ پہلی شب میں چار رکت نماز یعنی کہ دو دو رکت کر کے چار رکت نماز پڑھی جائے اس طرح سے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے یعنی کہ سورہ قل ہو اللہ احد چار رکت نماز پہلی شب میں اور ہر رکت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد دو دو رکت کر کے نماز مکمل ہوگی نماز کی نیت شب اول ماہ رمضان دو رکت نماز بجالاتا ہوں یا بجالاتی ہوں قربتاً الاللہ پھر دو رکت نماز کی نیت اسی انداز سے ہوگی چار رکت نماز اس کا ثواب اگر کوئی یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو امام شاد فرماتے ہیں کہ خدا اس کو صدیقین اور شہدہ کا ثواب بتا کرتا ہے صدیقین اور شہدہ کا ثواب اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور روز قیامت صدیقین میں شمار ہوگا شب اول کی نماز اس کا ثواب اور شب اول کی دعا اس کے بعد اب آئیے سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے ماہ مبارکہ رمضان کے پہلے دن کے روزے کا ثواب اور پہلے دن کی دعا ثواب کو ہم نقل کر رہے ہیں کتاب ثواب العامال سے عقاب العامال سے روایت تفصیل کے ساتھ سعید ابن جبیر نے ابن عباس اور ابن عباس نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پوری تفصیلی روایت کو نقل کیا فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثواب کو نقل کرتے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو پروردگار عالم امت کے تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہ معاف فرما دیتا اور بیس لاک درجات امت کے بلند کر دیتا اور بہشت میں پچاس شہر تعمیر کر دیتا بہشت میں پچاس شہر یہ پہلی رات یعنی ماہ رمضان کے پہلے روزے کے ثواب کے طور پر علماء نے اس ثواب کو مخصوص کیا اس ثواب کے ساتھ پہلے دن کی دعا کی تلاوت ماہ مبارک رمضان کا پہلے دن یہ دعا کتاب کا حوالہ کتاب اقبال العامال آئیے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل سیامی فیہی سیام الصائمین و قیامی فیہی قیام القائمین و نبحنی فیہی النومت الغافلین و حبلی جرمی فیہی یا الہ العالمین وعفو انی یا آفیا ان المجرمین رحمتک یا ارحم الراحمین موسیقی 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 موسیقی